رانا مبشیر صاحب سینے تذیہ کر ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں رانا صاحب بتائیے گا سب سے پہلے جو نام لیا جاتا رہا اسحاق دار صاحب کا نام سامنے آیا حفیظ شیخ صاحب کا نام سامنے آیا اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگران حکومت جب ہوگی تو معاملات ڈیل کرنے ہیں ملکی معیشت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہونا ہے کیا سمجھتے ہیں انوار الحق کاکر صاحب جو ہیں وہ اس پورے نظام کو سسٹم کو سنبھال لیں گے دیکھ لیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ملکی معیشت جو ہے اس کو دیکھ لیں گے دیکھیں بڑا ٹی ڈیس جوب ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور بہت سے چیلیجنز ہوں گے کاکر صاحب کے لیے اور بٹ ایڈا ویری سیم ٹائم جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو ہلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے جیسے ایکانومی کو ہلپ آؤٹ کرنے کے لیے پچھلے تقریباً ایک سال سے پنڈی والے برینسٹارمنگ کر رہے ہیں اور اس میں چاہے وہ لوکل ہمارے ڈومیسٹک بزنس ٹائکونز ہو یا انٹرناشنل انویسٹرز ہو یا ان کے جو انویسٹرز کے کنسرنز ہیں وہ ہو ان پہ جو باتشیت ہے اور برینسٹارمنگ ہے وہ تقریباً ہر ہفتے ہوتی رہی ہے تقریباً ایک سال سے پچھلے ایک سال سے جاری رہی ہے سو انہوں نے اپنا ہنوک پنڈی والوں نے ترکے رکھا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے جتنے لوگ ہیں جو انویسٹرز جو انٹرسٹڈ ہیں جیسے کہ یو اے ای نے اپنا انٹرسٹ تو شروع کر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو مختلف کنٹریز ہیں چائنا ہے ایران ہے اور پاکستان کے اندر انٹرسٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں سو وہ اپنا ہنوک پنڈی والوں نے ترکے رکھا ہوا ہے اور اسی لیے اس کی کانٹینیوٹی کو رکھنے کے لیے کانٹینیوٹی کو چاری رکھنے کے لیے وزیر آزم جو ابھی کے ٹیکر منتخب ہوئے ہیں ان کے اختیارات میں کچھ اضافہ کیا گیا تھا تاکہ بیچ میں خلل پیدا نہ ہو اور جو پروسس ہوتا ہے جو جس سے آپ آگے چلتے ہیں انتخابات کی طرف وہ جو ٹائم سپین ہوتا ہے نائنٹین ڈیز ہو چھ ماہ ہو سال ہو دو سال ہو جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں وہ انویسپنٹ کا پروسس جو ہے وہ ڈسٹرم نہ ہو سو اس لیے وہ ایکانومی کو فوکس رکھا گیا ایکانومی پر زیرو ان کر کے رہے سب چیزیں کی گئیں کیونکہ ایکانومی is the main concern اور ساری دنیا میں ایکانومک وار جو ہے آج کل کھیلی جا رہی ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ہموک has been almost done اور ان کو میرے خیال میں سپورٹ جو ہے پرنڈی سے ملے گی جہاں تک ایکانومی کو صحیح کرنے درست رکھنے کے لیے صحیح سنٹ میں رکھنے کے لیے خوش ہے وہ ان کی جاری رہیں گی پنڈی والوں کی اور میرے خیال میں ان کے جو کاخر صاحب ہیں ان کی جو ان کے لیے ذرا آسانیاں ہوں گی کیونکہ وہاں پہ ایکانومی چاہے لینڈرز ہوں چاہے دونرز ہوں ایکانومی کی حد تک ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ان کو ہلپ آؤٹ کیا جائے گا کیونکہ اس میں کوئی اوور نائٹ ساری چیزیں نہیں ہوتی اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا اگر آپ غیر جانبدار اور بیلاغ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے موسیقی